ڈیلی نیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زیر اختر اور آج جو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں لازٹ ہم نے بنایا تھا ایٹ ریٹ رسانس تو لوگ گوشتے تھے ہم نے کاروبار کیسے کریں آج جو آپ کو میں کاروبار کا ایڈیا دینے جا رہا ہوں یقین مانی ہے سستہ 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 اترین کاروبار ہے دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو اینڈ تک آپ کے فیدر کی ویڈیو جیسی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا سمان ہے یہاں پہ صحیح ہے کیسے کیا چیزیں آپ کو ملیں گی اور اتنی سستی وہ سے لوگوں نے پہلے یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی ہے سب کچھ بنائی ہے لیکن جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں انفارمیشن یقین مانی ہے آپ سن کے پرشان ہو جائیں گے چاہٹ سا میں آپ کو ریویو کرا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چاہٹ سا میں آپ کو ریویو دیتا ہوں یہ اسٹو ویڈیو ہے کس جگہ پہ ہے یہ شاجہ کے اندر ہی ہے صحیح ہے آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز میں میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ویڈیو ہے اس نے امازون کے پیلٹ ہمی چاہیے ہم نے کس طلح سے رہا ہے کیا کرنا یقین مانی ہے چوہ یہ پیلٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھی نکروا رہا ہوں صحیح ہے اور دکھاؤں گا آپ کو ایک چیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا سٹاک ہے آپ کی سوچ ہی نہیں ہے کتنا سٹاک ان کے پاس پڑھا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بعد ایسا سٹاک ہے جو میں نہیں کہتا ہوں کہ شارجہ کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہوگا بات کرنے کا مقصد کہ اگر آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو انٹک دیکھ لیجئے گا آپ کو پوری ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی اس ویڈیو کے اندر اتنے بھی دوست ہیں دیکھ سکتے ہیں صحیح یہ ہے پیلٹ صحیح آپ یقین مانیے کہ یہ ایسی کا تو ویٹ ہے کہہ سکتے ہیں کہ مولکن شفٹی کیجی سے زیادہ اس کا ویٹ ہے صحیح ہے ابھی یہاں بھی لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ پیلٹ ہے تو امازون امازون کں بولتے ہیں نہیں امازون یہ وہ پیلٹ پر ہیں میرے بھائی صحیح ہے امازون کا پیلٹ ہی 8000 کا ہے 7000 کا ہے چھ cele00 کا ہے پانچ ازار کا ہے امازون کا پیلٹ صحیح ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیلٹ ہے صحیح ہے ابھی آپ کو میں نمبر دے دوں گا ورس اپ کا آپ رابطہ کھا سکتے ہیں دیکھیں کہاں پہ آئے یہ شاجہ کے اندر ہے مزید انفارمنس آپ کو نمبر پہ مل جائے گی آپ آئیں دیکھیں صلی کریں کیونکہ میں آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے ان سے لینے کے لیے تو میں آیا کہ چلیں آپ کے ساتھ اوینس شیر کل دے رہا ہوں کیونکہ نہ تو یہ میری اپنی شاپ ہے لیکن صرف میں جو بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ سمان چیک کیا مجھے اچھا لگا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ اوینس دے دوں اس کی یہ آپ کو میرا رہی ویٹ بتا دیا ہے تقریب میں 50 کیسی سے زیادہ ہے اب یہ پیسوں کی بات کریں نا اس کے اندر منمم کتنے فیس ہیں تو کہہ رہا سکر 90 سے 100 کے ارونڈ او بورس اس کے اندر پیس ہیں ابھی جو بھائی ہیں ان کو میں یہاں میں شہر نہیں کہا سکتا ہوں کہ کچھ تھوڑا کیا ہیں بیزنر پوائنٹ آف یو کی وجہ سے لیکن میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں ان سے میں پوچھتا جاؤں کون کی آواز آپ کو آتی جائے گی بیر میں تو صاحب جی یہ بتائیں یہ کہاں سے ہے میرے سکر ایمازون کا پیلٹ بیسیکلی زہید بھائی دو طرح کے پیلٹس یہاں پہ آتے ہیں ایک تو یوکے ایمازون آتا ہے اور ایک جرمنی ایمازون آتا ہے یوکے ایمازون جو ہے وہ آپ کہہ لیں ساڑھے آٹھ ہزار سے جو اچھا پیلٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جرمنی ایمازون یہاں پہ ڈھائی ڈھائی تین تین ہزار کے بکتے ہیں یہ ہم یہاں پہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت میگر اور بہت کم وسائل ہیں وہ سولہ سو درم سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں یہ جو اس کے جو کیجیز ہوتے ہیں یہ پچاس سے ساٹھ کیجی کا یہ ٹوٹل پیلٹ ہوتا ہے جس میں نائنٹی سے ہنڈرڈ پیسیز اس کے اندر ہوتے ہیں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری ہے نائنٹی سے ہنڈرڈ پیسیز ہیں تو جو لوگ سکون سے اس کو بیج سکتے ہیں یہاں پہ آن لائن بھی آف لائن بھی اگر اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں دیکھیں اگر آپ اس کے دیکھیں یہ پوچھیں کہ اس کے اندر ہے کیا تو مینلی یہ الیکٹرونکس کا پیلٹ ہے جس میں جو ہے ایکسپینسیو الیکٹرونکس بھی ہیں اس میں گریل مشینز بھی نکلتی ہیں اس میں اور چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر آپ پھوٹ پروسیسرز نکلتے ہیں سیکنڈی یہاں پہ اس میں وچز نکلتی ہیں اگر اس میں بعض اوقات برینڈڈ وچز جو آتی ہیں نا وہ تو پورے پیلٹ کے ریٹ سے ایک ایک بہت جو ہے مہنگی بگ جاتی ہے تو اس میں الحمدللہ ایک اچھا خاصا نفع ہے اور اگر بہت برینڈڈ وچز نہ بھی نکلیں تو اس میں موبائل کی اور لیپ ٹاپ کی ایکسیسریز اس لیول کی ہوتی ہیں پلس لیکٹرونکس اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اگر آپ ہول سیل سے دو سو تین سو پرسنٹ کم ریٹ رکھ کے بھی بیچیں تو آلموسٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ اس میں نفع آ جاتا ہے صحیح ہو گیا ابھی ایک بات یہاں پہ کریئے کلتا جاؤں میرا آنے کا مقصد ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے ابھی لوگ بوجھیں گے ہمیں توٹسانس نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیپ ٹاپ کا یہ باتیں بولے گا نا تو میرے بھائی جس نے کام کرنا وہ کل سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں ارکوز میں لیپر مارکیٹ ہے صحیح ہے وہاں پہ آپ کونٹر لے سکتے ہیں اس کے لیے مسافحہ میں چالیس نمبر میں والاں پیں بھی جا کے لے سکتے ہیں صحیح ہے کونٹر آپ نا ہے یہ سو آرہ سو دورن کا ud品 کا ہیں یہ پیلٹ 15 دورن کا آپ کو لاکھوں دورن کا نہیں یہ پیلٹ صحیح سورا سو قشنٹ ام ایک دفعری آپ پھر ہوں اس کے بعد آپ کو کھول کی سیل کر سکتا ہے میرے بھائی باقی اب کہیں کہ اس کے اندر کیا ہے میرے بھائی اندر کیا کہ آپ نے پیک پیلٹ لینا ہے تو یہ پیلٹ آپ کے سامنے ہے پیک صحیح ہے اس کے اندر آپ کے کیا کیا چیزیں نکلیں وہ بھائی نے آلی جی بتا دیا ہے باقی جب آپ یہاں پہ ویئر ہوس کے اندر آئیں گے تو یہ مزید آپ کو رینمائی فرمائیں کہ یہ اگر آپ کو آنا ہوا تو نمبر دے دوں گا مزید ہیں بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ سال جی اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اس نے ایک پیلٹ کا آپ کا کام اس کے علاوہ اور آپ کا کیا کیا آپ کی ویئر ہوس میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ سر الحمدللہ we are having one of the largest warehouses in شازہ اور یہاں پہ آپ کو صرف پیلٹس نہیں ہیں یہاں پہ ہم stock lots بھی deal کرتے ہیں ہم پوری دنیا سے مال اٹھا رہے ہوتے ہیں اور literally آپ کو pin to plane یہاں پہ مال مر رہا ہوتا ہے سو ہر بندے کی جو بھی line ہے جو بھی niche ہے یا ایک certain circuit میں اگر کوئی contemporary business کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے جہاں پہ آپ آکے wholesale سے بھی 100 سے 200% نیچے profit پہ آپ کو چیز ملتی ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں بھائی جانتے ہیں ایک اور سوار آپ کے رہنمائی کے رہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ صرف پیلٹ ہی سورہ سو درم کا ہے یا اس کے علاوہ جو لوگ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو کتنی investment minimum چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار بھی ہے اس پیلٹ بارے کام سے پیسے کمانے گا جیر سل جی آپ بتائیں کوئی اور فرمولا ہے اچھا زہیر بھائی ایسا ہے کہ خالی یہ پیلٹس نہیں ہیں ہمارے پاس کیونکہ stock loads ہوتی ہیں اور different products ہوتی ہیں بیسیکلی تو ہم اچھی quantity میں deal کرتے ہیں کیونکہ پوری دنیا سے ہم بڑی quantity میں بڑے پیسے لگا کے چیز لے رہے ہوتے ہیں تو ہم دیتے بھی اچھی quantity میں ایک wholesale quantity میں دیتے ہیں ہم retail میں deal نہیں کرتے لیکن یہاں پہ لوگ اگر business کرنے کے لئے آتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کس طریقے سے انہیں accommodate کیا جا سکے ہم even 10,000 درم سے بھی آپ کو stock lots کا business کروا سکتے ہیں جو کہ ایک بہت meager amount ہے آپ تو ماشاءاللہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے یہاں پہ UAE میں تو 10,000 درم سے کوئی business شروع نہیں ہوتا پلس جن کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں تو یہ جو amazon pallets ہیں یہ 1600 درم سے ایک بہت اچھا business ہے آپ مہینے میں 4-5 ہسانی سے بیج سکتے ہیں اور اگر 100% profit ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4-5 pallets بیجنے کے بعد اس کے علاوہ بھی ایک اوہ سوارن بھائی جان سے پوچھتے ہیں جو میرے پیارے بھائی میں نے آپ کو ایک idea دیا کہ آپ کس طرح سے ارکوز یا گزہبی میں بیٹھیں کس طرح سے labor طبقہ پیسے کما سکتے ہیں ان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے man of view میں کوئی ہے ایسا idea تو ہم labor کو دے سکیں طبقہ جو ہے اس کی ریچ میں یہ پیسے ہوں یہاں پہ 1600 درم ایک ایسی amount ہے کہ چھوٹی چھوٹی labor بھی جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے علم میں ہیں وہ ہم سے لے کے جا رہے ہیں جو کہ بہت بہت اچھے level پہ اپنا business کرتے رہے ہیں اور یہ business بھی کر رہے ہیں because ہر طبقے کا جو بندہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ تعداد میں pallets اٹھاتا ہے اس میں labor یا کسی اور civilian یا کسی اور طبقے یا designation کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے اصل تجارت کا تو آپ ایک ڈبے سے بھی تجارت شروع کر سکتے ہیں جس میں بہت زیادہ برکت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کسی کے نیچے job کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے آپ اپنے business کے جو ہیں وہ self implied ہوتے ہیں اور خود اچھے طریقے سے اپنا business کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سوال تو بھی یہاں پہ بہت سے تو میرے پاکستان کے اندر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پوچھیں گے ورساپ پہ آپ کو message بھی آئیں گے یقینا کہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح وہاں تو kg کے حساب سے یہ سیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے آپ سے رفتہ کلتا ہے تو کیا پاکستان اس کو یہاں سے بھیج سکتے ہیں یہ پورا پیلٹ یہاں پہ بہت زیادہ freight forwarding کی companies ہیں زہیر بھائی اور یہاں پہ بیج سکتے نہیں ہیں بہت سے لوگ کراچی میں لاہور میں اس کو منگوا رہے ہیں اور kgs جو ہے وہ freight forwarding کی وہ term میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پر kg کیا rate پڑتا ہے اگر آپ اس کی normal بات کریں تو ادھر یہ بڑے اچھے rate میں پاکستان میں بھی یہ بک جاتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھئے گا کہ یہاں سے normally جو ایک ڈبے کی وہ آتی ہے نا ان کو cost shipping کی وہ تقریباً 300 سے 300 درم کی ہے تو وہ اگر 1600 درم میں تو اگر وہ 1600 درم میں 300 ساڑھے 300 درم add بھی کرتے ہیں تو انہیں less than 2000 درم میں یہ پڑتا ہے تو ادھر kgs میں نہیں بکتا وہاں پہ جب جرمن آئٹمز جاتی ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ایک چائنیز ایک trimmer ہے وہ وہاں پہ 2000 کا بکتا ہے تو جرمن trimmer تو آپ کو اندازہ ہوگا یا اس کا جو straightner ہوتا ہے یا اس کا curler جو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ہمارے jay birds ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سی آئٹمز ایسی ہیں جو کہ ادھر branded چیزیں پاکستان میں بہت مہنگی بکتی ہیں تو اس میں ما شاءاللہ اس میں بہت زیادہ نفع آ جاتا ہے اس کے علاوہ مجھے بھی ایک اور چیز تو یہاں پہ بعض میں لوگ آپ کو کمڑ بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ شارجہ کی لوکیشن یہ کون سی ہے کون سا ایریا ہے شارجہ کا تھوڑا تھا یہ انڈسٹریل ایریا میں انڈسٹریل ایریا سکس میں شارجہ میں میکرو کے پاس ہمارا آفیس ہے اور اس وجہ سے ان کو آسانی ہوگی کہ میکرو کے پاس آکے مجھے کال کرسکتے ہیں پھلاس آنے سے پہلے میں ان کو لوکیشن بھی شیئر کرسکتے ہیں آپ کا جو ویٹس اپ نمبر ایک طور ریپیٹ بھی کلتے ہیں میں یہاں بھی بھی دیتا تو ویٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ سے کمیونکیٹ کر سکیں تو کیا ویٹس اپ نمبر ہے آپ کا جی میں پہلے یو ای میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ نہ سمجھے گا کہ میں یہاں پہ آکے بھائی سے کچھ چیز لے گئے نہیں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ شاجہ میں لونگ ٹیم کے بعد یہاں پہ آیا ہوں تو کچھ مجھے کام تھا تو میں نے دیکھا یہ چیز کیا ہے تو میں نے اس کے لئے لیا کیونکہ کسی دوست اس کو یہ چاہیے تھا اسمان تو اس نے مجھے بھیجا تھا یہاں پہ اس کی ریفرنس سے یہاں پہ آیا تھا تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں باقی یو ای کے اندر بیٹھے ہیں یا پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں اگر لینا چاہتے ہیں آپ کسی بندے کو یا بھائی کو بھیج کے پہلے سلی کر لیں اس کے بعد جو ہم نے باتیں انہوں بولی ہیں وہ پورے اترتے ہیں تو آپ ان سے آکے ڈیل کریں وہ آپ کی مرضی بے ڈپینڈ ہے میرے بھائی میں نے ایک اویڈنس دیتی ہے کہ یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ آئیں چیک کریں باقی مزید اگر آپ نے کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہے تو میں نے نمبر ورٹس اپ کا دیئے بھائی کا آپ ان سے رابطہ کریں انشاءالہ نیکٹ ٹیم اکنٹ کے بعد دوبارہ سے آیا تو آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے